اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک اور آج ہم آذر ہیں ایک اور نئے سٹوری کے ساتھ ناظرین آئی ایم ایف سے معایدہ ہوتے ہی پاکستان کی معیشت میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے آئی ایم ایف کے معایدے پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان میاں شباز شریف نے کیا کہا اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اسے شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو ناظرین آج کے ویلاغ کی یہ سٹوری شروع کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان میاں شباز شریف نے آئی ایم ایف سے معایدے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف سے معایدہ کوئی نیک شگن نہیں ہم ان سے کیا پروگرام انشاءاللہ اب نہیں لیں کہ اس سے قبل سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے بھی آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا تھا مگر ان کو کسی نے چلنے نہیں دیا اور پھر قوم کو سہنے خواب دکھا کر دلدل میں پھنسا دیا گیا پاکستان خدا نہ خاصتہ سری لنکا بننے جا رہا ہے کہ یہاں پر دو نمہ دشمن پاکستان کو سری لنکا سے یا دو چار کرانا چاہتے تھے حالات سے کہ اس کے بعد ملک دشمنی کی بدترین مثال کوئی اور ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کی ہے چین نے پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا ان پچھلے تین مہینوں میں اور یقینا سعودی عرب کا حصہ پاکستان جسا ان کا بڑا اثر ہے اس کے پر میں نے ان سے ملاقات کی میں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے آپ یقین کرے وہ گئے اور ایک بلن ڈالر کو انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا گیا الحمدللہ یہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ سٹاف لیول ایگرمنٹ ہو چکا جو کہ یہ ایک بہت بڑی سیڑھی ہے بورٹ کے حوالے سے یہ کرزہ ہمیں بعمر مجبوری لینا پڑا ہے پاکستان کی معاشی استقام کے لیے کڑے اور کڑوے فیصلیں ہم نے کیے سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ یہ آخری مرتبہ ہو کہ پاکستان آئیم ایف کا پروگرام کر رہا ہے اس کے بعد ہمیں کرزہ نہ لینا پڑے گزشتہ روز وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب نے کہا کہ ہم آئیم ایف سے معایدے پر شادیانے نہیں بجا رہے بلکہ سابقہ حکومت کے کیے گئے معایدے کو بھگت رہے ہیں جنہوں نے اپنی نا اہلی سے ملک کو بہرانوں کی دلدل میں پھسا دیا انہوں نے نو مئی میں ملوث سازشی افراد کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا اعادہ بھی کیا وزیر حضانہ اس اقڈار نے کہا کہ میں نے وزیرت حضانہ سنبھالتے ہی کہا تھا کہ ڈالر دو سو روپے کا ہونا چاہیے انہوں نے بھی میرے بیان کی قائد کی تھی اب چونکہ ہماری محنت رنگ لے آئی ہے اور اب روپےہ تگڑا ہو رہا ہے جلدی ڈالر کی قیمت دو سو چالیس تک لے آئیں گے جس سے مہنگائی میں بھی خاطر خواکمی واقعہ ہوگی انہوں نے کہا کہ اب حکومت کی تمام تر توجہ عوام کو ریلیف دینے پر ہوگی انہوں نے قوم سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ خدارہ اب وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں کیونکہ قوم نے تبدیلی کا بڑا خمیازہ بگت لیا ہے آپ کو واپس کر دیتے ہیں یا تیسرا آپ لینڈر کو ریپلیس کرتے ہیں ایک لینڈر کو دیتے ہیں دوسرے کو لیتے ہیں اسی وجہ سے آپ کے جو ایکسٹرنل ڈیٹ سٹاک ہے وہ نیچے نہیں جاتا ہے نمبر ایک ہمارا ایکچولی دسمبر کوارٹر یعنی دسمبر ٹوئنٹی ٹو جو تھا فرس اکٹوبر سے اکتیس دسمبر ہمارا ڈیٹ سٹاک نیچے گیا ہم نے قریبا ساڑھے پانچ بلین کمرشل بینک سے پی کی ہے جس میں دو بلین چائنیز بینکز کے تھے اور ساڑھے تین بلین نون چائنیز کمرشل بینکز کے تھے میڈلیس بھی تھا ویسٹرن بینکز بھی تھے وہ پیسے واپس نہیں آئے کیونکہ ایک تو ہم نے اپنا خود ڈراما پوت کیا ہوا تھا ہمارے اپنے لوگ ہر روز ٹی وی پہ بیٹھ گئے ان کوئی شوقتہ کہنا کہ جی یہ ڈیٹے دینا فلان ڈیٹ کو یہ ہو جائے گا یہ فلان ڈیٹ کو یعنی ڈیفالٹ ہو جائے گا دوسری طرف پچھری حکومت کہ وفاقی جو وزیر خزانہ تھے وہ سوائی بزراء کو کہہ رہے تھے جو ان کی دو حکومتیں دیں ان کو کہ بالکل آئے میں کوپلنٹ نہ کریں فلان نہ کریں ملکہ پوری طرف کوشش تھی کہ ایک تو آئے میں فکر روم نہ ہو اور دوسری طرف پاکستان ڈیفالٹ کر جائے خدا نہ خواستہ اور سری لنکا بن جائے یہ باہر بھی یہی باتیں تھی اور اندر بھی آج یہ جو معاہدہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سارا ایک جیم ہو گیا تھی ہمارا سارا پروسس اور بزنس ایج یوشل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ دنیا کو تو نہیں پتا کہ ہم نور فیبری کو اپنا ٹیکنکل نوریو مکمل کر چکے تھے تو دنیا کو تو یہ ہے کہ جیسے سٹاف لیول اگریمیٹ ہوگا اس کے بعد آگے چلیں گے جب عمران حان کنٹینر پر تھے تو ہم نے بھی اس وقت کہا تھا کہ عمران حان کوئی بڑا ایجنڈا لے کر آیا ہے اس وقت ڈاکٹر اسرار نے بھی قوم کی توجہ اس جانت دلائی مگر شاید قوم نے برا وقت دیکھنا تھا جو انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے اس وقت کسی ایمپائر کی انگلی کا ذکر کیا سیول نافرمانی کا اعلان کیا قوم کو یاد ہوگا عمران حان اور اس کے پیروکاروں نے نفرت کی جو آگ جلائی تھی اس میں خود جل کر راک ہو گئے یہودی لابی کا مشن رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کو فوج کے مقابل لائے جائے وہ ستر سالوں میں اس میں کامیابی حاصل نہ کر سکے جو انہوں نے ساڑھے تین سال میں عمران حان کے ہاتھوں کروا لی اور نو مئی کو قوم نے دیکھ لیا کہ وزارت عظمات چھن جانے کے بعد اس نے فوجی تنصیبات اور وطن کے لیے جانے دینے والے شہدہ کے ساتھ کیا کیا مگر شکر ہے کہ قوم نے جلد ہی اس کا چہرہ دیکھ لیا اب ان کے سارے کرتوت اس کی اپنے ساتھی ہر روز بتاتے رہتے ہیں پاکستان جو بنانے والوں کی نیت صاف تھی اب بھی کئی دشمن کوشش جاری رکھیں گے مگر کوئی پاکستان کا بال بی بی کا نہیں کر پائے گا موسیقی 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 موسیقی